ہائے فرنڈز ویلکم ٹو می چینل وائی دیسی علاج دوستو آج کا جو مزیدہ ٹاپک ہے ہمارا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی پسند آئے گا کیونکہ بہت سارے دوستوں کی روکیسٹ آئی ہے کہ انہیں یہ ٹپس پتہ جائے ان کا مسئلہ بلکل حل کروں گا میں یہ نسخہ آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نسخہ ہے وہ بڑی ہوئی ناک کا ہڈی ہے جو اس کو کم کرنا ناک کو خوبصورت بننا یہ جیسی یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ بلکل حل ہو جائے گی دوستو ناک کا ہڈی کا بڑھ جانا ناک کا بند ہونا چیکھوں کا بلکل توفان دوستو ایک وقت میں دیکھئے دس دس چیکھیں آتی ہوں اور کچھ بھی آپ اسے لگاتی ہیں کچھ اثر انداز نہیں ہوتا تو بلکل بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندہ ٹینشن اور ڈپریشن وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستو ان سب کا آسان علاج آج میں آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ نسکے کے جانب جاتے ہیں بلکل ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کا علاج کیا کرنا ہے کہ آپ نے گائیں کا خالص گی لینا ہے آپ نے گائیں کا خالص گی جو صرف گائیں کا ہی ہو دوستو جی ہاں گائیں کا ہی خالص گی ہو اور اسے لے کر آپ نے رات کو سوتے وقت دونوں طرف ناک میں دو دو کترے آپ نے ڈال لینے ہیں دوستو دیسی گی کی دیکھئے دوستو وہ یہ ہے کہ اس سے باڈی ٹیمپریچر بلکل پگلا جاتا ہے اور بلکل آپ کا جو بڑی ہوئی ناک کا ہڈی ہے انشاءاللہ بلکل پنترانس دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ کی ناک کی بڑی ہوئی ہڈی ختم ہو جائے گی بلکل دور ہو جائے گی بس آپ نے گی کا دیکھنا ہے خیال کرنا ہے کہ بلکل خالص ہو اور بلکل گائیں کا جو اصلی دیسی ہو تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ اسے ضرور ہوگا یہ بہت ہی اچھا سا ٹپ ہے جو آپ نے لگانا ہے دوستو انشاءاللہ آپ کی ناک کی اگر ہڈی بڑی ہوئی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ناک اگر بند ہوتا ہے ہراتھے آپ لیتے ہیں چیکھیں آتی ہیں جو اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بہت ہی آسان سا ٹپ آئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا تو دوستو اب میں آپ کو ایک اور نسکہ بتاتا ہوں موٹر ناک کے حوالے سے دوستو یہ نسکہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور عزمودہ نقصہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اس سے دوستو موٹر ناک پتلا کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے چھوٹا سا ٹپ ہے جو آپ نے سب سے پہلے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے مچھلی کا تیل لینا ہے مچھلی کا تیل لینا ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے الویرہ جیل آپ نے شامل کرنی ہے اور ایک جو ہے لیسن لیسن کو آپ نے پیس کر اچھی طرح سے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور پھر جو ہے دوستو ان تین چیزوں کو مکس کرنا ہے تین چیزوں کو مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ناک پر تقریباً دس منٹ تک میساج کرنا ہے یہ عمل آپ نے تقریباً پنترہ دن تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کا موٹر ناک ہے وہ بلکل پتلا اور خوبصورت ہو جائے گا تو ان لوگوں کو یہ ضرور ٹرائے کرنا چاہیے دوستو ایک اور نسکہ ہے موٹے ناک پتلا کنا اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس کے استعمال سے ایسے لوگ جن کی ناک موٹی ہے اور وہ اپنی ناک پتلا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کے ناک پر چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگ اس ریمنٹی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بعض لوگوں کی ناک اس لیے موٹی ہوتی ہے کہ اس کی ناک کی ہٹی بڑی ہوتی ہے تو ہم اس ریمنٹی کے ذریعے ہم ناک کی ہٹی کو تو تسلیم نہیں کر سکتے مگر دوستو چربی کو کم کر کے ناک خوبصورت بنائی جائے سکتی ہے تو دوستو جلدی سے ہمارا جو ریمنٹی ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس ریمنٹی کے لیے آپ کو فقط ادرک پاودر کی ضرورت ہوگی تو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو ایک کلین بول لینا ہے یا جو بھی آپ لیں اس میں ایک چمچ ادرک پاودر ڈالیں اور ایک چمچ پانی ادرک پاودر میں ڈالیں ادرک کی پیسٹ بنانے کے لیے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس پیسٹ کو اپنی ناک پہ جہاں چربی کی مقدار زیادہ ہے وہاں کچھ دیر کے لیے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد پندرہ منٹ تک اسے لگے رہنے دیں اگر آپ کو جلن زیادہ ہو تو آپ اسے پندرہ منٹ سے پہلے دو سکتے ہیں اگر قابل برداش ہو تو پندرہ منٹ تک ضرور لگے رہنے دیں اور دوستو اس کے بعد اسے تھنڈے پانی سے دھو لیں اور دوستو اس ریمینڈی کو آپ نے بچوں پر ہرگز استمال نہیں کرنا یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے یعنی کہہ لیں بیس سال کی جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ریمینڈی ہے بیس سال سے کم بچوں کو آپ یہ ہرگز استمال نہ کروائیں تو دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل ویڈیسی علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ